بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو نور لولی حیکس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دیں آمین سم آمین کیسی ہے میرے تمام یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوگی خوش ہوگی آباد ہوں گی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر فل واج کیجئے بہت ہی انفرمیٹڈ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر فل واج کیجئے گا ہم آم پروٹین میں جس طرح ہم سٹرالر لیتے ہیں سٹرالر لینے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں تو جلدی جلدی میں ہم کیا کرتے ہیں جب سیفٹی پین لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ہمارے سٹرالر ہوتے ہیں یا ہمارے ڈوبٹے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں کیونکہ جب ہم سیفٹی پین یوز کرتے ہیں غلط طریقے سے تو وہ پھٹ نہیں ہوتے ہیں اور اس طرح سیمپل اگر ہم سیفٹی پین لگا لیتے ہیں تو یہ فس جاتے ہیں یہ بیک والی سائیڈ ہے تو گھوم کے اس کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ دبٹے میں جی ہاں ادھے چموریاں ہو جاندی ہیں تو پھر اسی کی کر دیں پشتاندیاں کے سڑھا نوہ دبٹہ خراب ہو گیا جی ہاں ایم ویڈیو دیکھیو تو پھر ادھے عمل کریے انشاءاللہ زالہ تو ادھے نہ کی دبٹے پھٹنگے نہ ہی اسٹالر پھٹنگے چھوٹا سا بیڈز لے لینا ہے کوئی بھی گھر میں موتی ہو بیڈز ہو تو آپ نے اس میں ڈال کے تو پھر اسٹالر کو یوز کرنا ہے پھر جتنا چاہے مرضی آپ موٹا لے لیں باریک لے لیں اور جتنی لیئر مرضی لے لیں تو یہ انشاءاللہ فسے گا نہیں ہے نا کم مال کی اور یوز فل ٹیپس یقین کرے بہت اس سے بینیفٹ ہوتے ہیں مجھے میرے بھی اسی طرح سراختے تھے تو میں اس طرح ہی یوز کر دی ہوں اگلی ٹیپس بھی میری اسی سے ریلیٹیڈ ہے جیسے ہی ہیں ہمارے بہت زیادہ فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنی سٹالر کے ساتھ ساتھ اپنے شر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہماری پینز ہوتی ہیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے جی ہاں زنگ لگ جندہ یا پھر ہوتے تو موڑ کے پھسنا شروع ہو جاندی ہے بچنے واسطہ ایک چھانی لے لینے نہیں ہے چائے پونی لینے نہیں ہے چائے پونی لینے تو رب کرنا ہے رب کرنے کی فیدہ ہونا ہے یہ فیدہ ہونا ہے جو تھوڑی چی ٹیٹی ہونی ہے یا پھسری ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی ہے نا زبردست جی کمال جی ٹیپ یہ دیکھیں جی بڑی زبردست اور کمال سے یہ سیدھی ہو گئے آپ نے رب کی ہے تھوڑی دیر اور رب کرنے سے کیونکہ یہ بھی سٹیل کی تھی وہ بھی سٹیل کی تھی جب سٹیل سٹیل ملتے ہیں تو وہ آرام سے گھس جاتی ہے تو آپ نے گھسانا ہے اس کو گھسانے کے بعد یہ بلکل ایزی لی آپ اس کو کہیں بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہے نا زبردستی اور کمال سی ٹیپ اور مجھے بتائیے گا کہ میں جب بجابی بولتی ہوں وہ والی صحیح ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے یا اردو میں آپ کو یعنی کہ میری لینگویج کونسی اچھی لگتی ہے تو مجھے لازمی کومن بکس میں بتائیے گا میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں سکیپ کیے بغیر بلکل دیکھا کریں ٹھیک ہے سکیپ نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے سکیپ نہیں کرنا فل واج کیا کریں اگلی ٹپ میں میری اس بکس ہوئے دیں نا لیے یعنی کہ جدو دیکھو کتنے سارے بٹن ہیں تو سیوی سوچ رہے ہونے سارے بٹن کتھوں دیا گیا جی میں شرٹاں پھٹ جانے ہیں یا صحیح ہونے ہیں اچھیاں نیویاں ہو جانے ہیں یا انہوں زانگ لگ جانے ہیں یا کوئی بھی طاقت اپا لگ جانے ہیں اسی ویسٹ نہیں کر دیں یعنی کہ اس کے جتنے بھی بٹن ہوتے ہیں وہ میں ان کو کارڈ کے رکھ لیتی ہوں تاکہ جتنے بھی ہماری شرٹس کے اگر کوئی بٹن اتر بھی جاتے ہیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو میں ایزیلی یہاں سے لے کے تو اس پر ایڈجیسٹ کر دیتی ہوں ہے نا کمال سے ٹپس یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ایک ٹپس شیئر کر دی اور جو باقی ہم نے جتنے بھی ایک جیسے بٹن تھے وہ ہم نے اس میں پرول یہ ہے ہم نے اس میں پرول یہ ہے پرولنے کے بعد یہ ہوگا کہ جو بھی ہمیں کلر چاہیے ہوگا وہ ایزیلی ہمیں مل جائے گئے ادھر ادھر ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی جب دیکھیں کتنے سارے بٹن ہے اس میں سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹائم زندگی آسان بنائیں اس طرح کی چھوٹے چکار لگا کے اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں ٹائم کی بجھت کریں کیونکہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس بٹنوں کو ڈھونتا رہے آپ بس تھوڑا سا ٹائم دیں ٹائم دینے کے بعد یہ اس طرح ایڈجیس کر لیں ایک ہی بٹن ایک ہی کلر کے آپ اس میں ایڈجیس کر کے ان کو سارے ہی اس میں پرولیں پرولنے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے یہ سامنے رکھ سکتے ہیں اس کو ہینک کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ کیل کے اوپر ہینک کریں یا ہک کے اوپر ہینک کر کے ایزیلی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو سامنے ہی مل جائیں گی ہین از بردہ سی ٹیپ سے کمار ایک چھانی سے کرٹین جیسے ایلو بے رکھو آپ کو پہتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اس سے ہمارے بالوں کی جو شائننگ ہے وہ شائننگ آتی ہے ہمارے جو روکھے پن ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے اور اس سے بال سلکی ہو جاتے ہیں نرم املائم ہو جاتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اگر میں یہاں پہ بتانے لگی تو ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بینیفٹ بلکل بھی نہیں ختم ہوں گے جی ہاں آج ہم یوز کرنے والے ہیں گھر میں ہی کرٹین کرٹین آپ کس طرح بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے مہنگے مہنگے پالر میں جا کے آپ کرٹین کرواتے ہیں ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں اور کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں یہ نیچرل چیزیں ہیں قدرتی چیزیں ہیں اور الوے لابی سب نے گھر میں ہی لگایا ہوتا ہے جی ہاں یہ میرے گھر کا ہی الوے را ہے گھر میں میں نے لگایا ہوا ہے فریش ہے اورگینک ہے بلکل بھی کیمیکل سے پاک ہے جی ہاں باقی میں نے یہ رات بھر کے لیے چاول رکھ دیئے تھے دو سے تین چمچ چاول تھے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہوگی تھی اور اس کے ساتھ ہے کلونجی کلونجی کو بھی میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا جی ہاں اس کا پانی جو میں نے ہے ایک سٹرنر میں ڈال کے رکھ لیا تھا باقی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دی کلونجی بھی ایڈ کر دی اور اس میں تیسری جو چیز جائے گی وہ ہے الوے را آپ نے اس کو اچھے سے اس میں ڈال کے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے شیک کر لینا ہے بہت اچھے سے اس کو ایک جان کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے جی ہاں آپ نے گھر میں ہی کیریٹین کرنے ہیں وٹمن سے بھرپور ہے بہت زیادہ نیچرل چیز نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں اگر کرتے رہیں تو ہمارے جو بالوں کی گروت ہے وہ لمبی ہو جائے گی شائننگ ہوگی اور جتنی بھی سیکری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی گھر کی چیزیں بینیفیٹ دیتی ہیں اور کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے ہمارے اگر ہم خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہ کیسے اگر کیمیکل ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بالوں کو نقصان دیتی ہیں جی ہاں آپ نے مانگ لگا لگا کے نکال نکال کے اس میں تمام اپلائی کر دینا ہے تقریباً آپ نے دو گھنٹے سے لگا کے رکھنے لگانے کے بعد آپ نے واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے بہت زبردست ہوگا ابھی میں نے یہاں پہ سٹیٹنر سے نہیں کیا تھا تو آپ لک دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تھوڑے سے گلے تھے تو اس لیے ابھی اس میں شائننگ نہیں آپ کو فیل ہو رہی بہت زبردست اس میں شائننگ سیلکی اور زبردست تھے اب جو دو سے تین دفعہ اپلائی کریں گے تو اس میں جو ڈرائی نس ہے یا خشکی ہے وہ تمام دور ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ اپلائی کرے گی تو پھر اس کے بعد مجھے کومن مکس میں بتائیے گے کہ آپ نے میرے والا طریقہ اپنایا ہے اگر فل واج کیا ہے تب ہی آپ کو ہنڈر فیسر ریزلٹ مینے گے ادروائز نہیں اس میں میں نے تھوڑا سا کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر لیا تھا یا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے دہیں اس میں ایڈ کر لینی ہے پھر اپلائی کرنا ہے آج کی ویڈیو مجھے آپ کو کیسی لگی کومن مکس میں لازمی بتائیے گا کائنلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں فیملی رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اچھی اچھی ہیکس اور ٹیپس ملتی رہیں ان کی زندگی آسان بن جائے دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اللہ حافظ